ہیلو دوستو یہ سٹوری جینیفر نام کی ایک لڑکی کی ہے جو پہلے لڑکوں کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر ان کے ساتھ الٹیمیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو جان سے مار کر کھا جاتی تھی اور اسے زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہی رہنا ہوگا لیکن جینیفر کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف اس مووی کا نام ہے جینیفرز بوڈی جو کہ 2009 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی سٹارٹنگ نی� نیڈی نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ ایک پاگل خانے میں قید تھی نیڈی کے پاس پاگل خانے کی نرس آتی ہے اور اسے خانے کے لیے پوچھتی ہے لیکن تب ہی نیڈی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس نرس پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہاں پر دو سیکیورٹی گار آتے ہیں اور وہ نیڈی کو اٹھا کر ایک سیل میں بند کر دیتے ہیں اور یہاں پر نیڈی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بھی کبھی نارمل ہوا کرتی تھی اس کے بعد سٹوری فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہم ہم ایک ٹاؤن کا بورڈ دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ڈیولز کیٹل اور اس ٹاؤن کا نام وہاں پر موجود ایک جھرنے کی وجہ سے پڑا تھا اور اس جھرنے کا پانی ایک ہول میں جاتا تھا اور اس ہول سے پانی آگے کہاں جاتا تھا اس کا کسی کو نہیں پتا چل سکا اب وہاں پر بہت سارے سائنٹسٹ اس ہول میں الگ الگ چیزیں ڈال کر پتا چلانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ چیزیں کہاں جاتی ہیں لیکن کوئی بھی اس بارے میں پتا نہیں لگا پاتا سینچ چینج ہوتا ہے اور ہم جینیفر نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کولیج کی ہیڈ چیئر لیڈر ہوتی ہے اور وہیں پر ہم جینیفر کی بیسٹ فرینڈ نیڈی کو دیکھتے ہیں اور یہ دونوں ساتھ میں کافی ٹائم سپینڈ کرتی تھی نیڈی کا ایک بوائی فرینڈ تھا جس کا نام چپ ہوتا ہے لیکن نیڈی اپنا زیادہ تر ٹائم چپ کی بجائے جینیفر کے ساتھ سپینڈ کرتی تھی اس کے بعد ایک رات جینیفر اور نیڈی ایک کلپ میں جاتے ہیں اور کل جینیفر نیکولائی کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے ڈرنک کا پوچھتی ہے جس پر نیکولائی فوراں مان جاتا ہے اور جب جینیفر ڈرنک لینے کے لیے جاتی ہے تو پیچھے سے نیکولائی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں خراب باتیں کرنے لگتا ہے اور ان کی یہ ساری باتیں نیڈی سن لیتی ہے اور وہ سیدھا جینیفر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نیکولائی اچھا لڑکا نہیں ہے اور تم اس کے ساتھ مجھ جانا لیکن جینیفر نیڈی کی باتوں کو انسنا کر کے نیکولائے کی بینڈ پرفارمنس دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور نیکولائے کی پرفارمنس شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی کلب میں اچانک آگ لگ جاتی ہے اور اس سے کلب کے اندر بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے نیڈی اور جینیفر واش روم کی کھڑکی کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہی نیڈی دیکھتی ہے کہ کلب پوری طرح جل چکا ہے اور اس کے اندر لوگ زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں جو کہ جل رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر نیکولائے آ جاتا ہے اور جینیفر کو اپنے ساتھ چلنے کا بولتا ہے جس پر نیڈی جینیفر کو جانے کے لیے منع کرتی ہے پر جینیفر نیکولائے کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتی ہے اور نیکولائے کے ساتھ وین میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پر نیڈی کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ جینیفر کچھ سٹرینج لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہے پھر نیڈی گھر پر آنے کے بعد اپنے بوائی فرینڈ کو کال کر کے یہ ساری باتیں بتاتی ہے یونکہ نیڈی کو جینیفر کی کافی فکر اور ہی ہوتی ہے اس کے تھوڑی در بعد نیڈی کے دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے اور نیڈی دیکھنے کے لیے نیچے جاتی ہے اور نیڈی جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا اور پھر نیڈی دروازہ بند کر کے وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ تب ہی اس کو گھر کے اندر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے پھر وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے جینیفر کھڑی ہوتی ہے جس کی پوری بوڈی پر خون لگا ہوا تھا پھر جینیفر نیڈی کا فریچ کھولتی ہے اور اس میں موجود کچھا میٹ کھانے لگتی ہے اور نیڈی جینیفر کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ جینیفر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی جینیفر ایک ڈراؤنی چیخ نکالتی ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں پھر جینیفر اپنے مو سے کوئی کالا لیکوڈ نکالتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن کالج میں نیڈی جینیفر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر جینیفر آ جاتی ہے جو کہ بلکل ٹھیک لگ رہی تھی اور نیڈی جینیفر سے کل رات کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ تب ہی کلاس میں پرفیسر آ جاتے ہیں اور پچھلی رات کے حادثے میں مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں لیکن جینیفر پرفیسر کی باتیں سن کر ہسنے لگتی ہے جو کہ نیڈی کو کافی عجیب لگتا ہے اس کے بعد نیڈی اپنے بائی فرنٹ چپ کے پاس جاتی ہے اور اسے جینیفر کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اس کے بعد ہم کالیج کی فٹبال ٹیم کے کیپٹن جونس کو دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جونس اپنے مرے ہوئے دوستوں کے بارے میں سوچ کر کافی دکھی ہوتا ہے پر تب ہی جینیفر اس کے پاس آتی ہے اور جونس کو بولتی ہے کہ میں بھی کافی دکھی ہوں اور جونس کو اپنی باتوں میں فسا کر جنگل میں لے جاتی ہے اور جنگل میں جا کر دونوں کس کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد جنگل کے سارے جانور اس نظارے کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو جاتے ہیں جونس کو یہ سب دیکھ کر کافی عجیب لگتا ہے کہ تب ہی جینیفر کا مو عجیب طرح سے کھل جاتا ہے اور وہ جونس پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اس کے علاوہ جونس کی چیک سن کر پروفیسر جنگل میں آتے ہیں اور جونس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد پروفیسر پولیس کو انفارم کرتے ہیں اور پولیس قاتل کو تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے دوسری طرف ہم جینیفر اور نیڈی کو دیکھتے ہیں جو فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں اور نیڈی جینیفر کو بولتی ہے کہ میں ٹاؤن میں ہونے والے حادثوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں لیکن جینیفر کو ان باتوں سے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ باتوں کے دوران ایک لیٹر سے اپنی زبان کو جلا لیتی ہے پر جینیفر کی زبان کچھ ہی سیکنڈ میں ٹھیک ہو جاتی ہے جس کا مطلب تھا کہ جینیفر کے ساتھ کچھ تو جھول ہے اگلے دن کالج میں کالن نام کا ایک سٹوڈنٹ جینیفر کے پاس آتا ہے اور اسے ڈیٹ پر چلنے کا پوچھتا ہے جس پر جینیفر کالن کو ہاں بول دیتی ہے اور اسے رات کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے اپنے گھر کا ایڈریس میسیج کر دیتی ہے اور رات کو کالن جب اس ایڈریس پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آس پاس کے سارے گھر خالی ہوتے ہیں اور پھر وہ جینیفر کے گھر چلا جاتا ہے اور گھر میں جانے کے بعد جینیفر اس کے سامنے آتی ہے اور کالن کے پاس آ کر اسے کس کرنے لگتی ہے کالن دیکھتا ہے کہ جینیفر کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر کالن ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر تب ہی جینیفر اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتی ہے اور اسے کھانے لگتی ہے سینج چینج ہوتا ہے اور ہم نیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بائی فرنٹ کے ساتھ رات رنگین کر رہی ہوتی ہے یہ تب ہی اسے کمرے کے اندر جینیفر دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر نیڈی کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب نیڈی گھر جاری ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے سامنے جینیفر آ جاتی ہے اور اس کی کار پر حملہ کر دیتی ہے اب نیڈی یہ سب کچھ دیکھ کر کافی ڈر جاتی اور اپنے گھر آ کر رونے لگتی ہے اور اس کے بعد جب وہ روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جینیفر وہاں پر روتی ہے جینیفر نیڈی کے پاس آتی ہے اور اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور وہ دونوں وہاں پر کس کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی نیڈی جینیفر کو اپنے سے دور کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے کافی ڈری ہوتی ہے اب یہاں پر جینیفر نیڈی کو اس رات کے بارے میں بتاتی ہے جب وہ نکلائے کے ساتھ گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ نکلائے اور اس کا بینڈ جینیفر کو اس جھرنے کے پاس لے کر گئے تھے اور یہاں پر وہ لوگ مشہور اور کامیابی پانے کے لیے شیطان کو جینیفر کی بلی دینے والے تھے اور وہاں پر نکلائے جینیفر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پیور ہو تب جینیفر کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ نکلائے کو جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ ورجن ہے اور اس کے بعد نکلائے جینیفر کے پیٹ میں چاکو مار کر اسے مار دیتا ہے لیکن جینیفر کے پیور نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایول پاورز آ جاتی ہیں اور اس رات جینیفر جب نیڈی کے گھر آئی تھی اور اس کے فرید سے کچھا میٹ نکال کر کھا رہی تھی دراصل جینیفر وہاں پر نیڈی کو مار کر کھانے کے لیے آئی تھی لیکن نیڈی جینیفر کی بیسٹ فرینڈ تھی اس لئے جینیفر اسے نہیں مارتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان سب باتوں کا پروف دینے کے لیے جینیفر اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتی ہے جو کہ فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کر نیڈی کافی ڈر جاتی ہے اور جینیفر کو وہاں سے جانے کا بولتی ہے پھر جینیفر نیڈی کے گھر کی کھڑکی کھولتی ہے اور وہاں سے کود کر چلی جاتی ہے اگلے دن نیڈی جینیفر کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا پتہ چلانے کے لیے لائبریری جاتی ہے اور وہاں پر کچھ بکس پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نیکولائے اور اس کے بینڈ نے جینیفر کو ورجن سمجھ کر اس کی بلی دیتی تھی اور اب اس سے وہ لوگ فیمس ہو گئے تھے لیکن جینیفر کی بوڑی پر ڈیول نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے اندر ڈیولز کی پاور آگئی تھی اس کے علاوہ نیڈی کو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جینیفر کو اگر خوبصورت اور جوان رہنا ہے تو انسانوں کو مار کر کھانا پڑے گا اور جینیفر کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کے دل پر وار کرنا اس کے بعد نیڈی اپنے بوائی فرنڈ چپ سے بھی بریک اپ کر لیتی ہے کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جینیفر اس کے بوائی فرنڈ کو بھی نہ مار دے نیڈی چپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جینیفر اب ایک ڈیول بن چکی ہے لیکن چپ اس کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب اسی رات سکول کی ڈانس پارٹی ہوتی ہے اور نیڈی وہاں پر پہنچ کر چپ کا انتظار کرنے لگتی ہے دوسری طرف چپ پیدل ہی اپنے گھر سے اس پارٹی کے لیے جا رہا تھا اور اسی وقت جینیفر اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے سامنے نیڈی کی برائی کرنے لگتی ہے پارٹی سے باہر چلی جاتی ہے دوسری طرف جینیفر بھی چپ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن چپ جینیفر کو کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی نیڈی سے بہت پیار کرتا ہے جس کے بعد جینیفر چپ کو پانی میں گرا دیتی ہے اور اسے مارنے کے لیے خود بھی اس کے پیچھے کو جاتی ہے سوڑی در بعد وہاں پر نیڈی آ جاتی ہے اور اب جینیفر ان دونوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس دوران چپ کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جینیفر بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے چپ کی ڈیتھ کی وجہ سے نیڈی وہیں رونے لگتی ہے اور بدلہ لینے کے لیے جینیفر کے گھر آتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے اب دونوں کی بیچ کافی لڑائی ہوتی ہے اور اس دوران جینیفر نیڈی کے شولڈر پر کٹ لیتی ہے کہ تب ہی نیڈی جینیفر کے دل پر وار کر کے اسے مار دیتی ہے اور اب تھوڑی در بعد جب جینیفر کی موم وہاں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نیڈی نے جینیفر کو مار دیا ہے اور اس طرح نیڈی کو خون کے الزام میں پاغل خانے بھیج دیا جاتا ہے اب مووی واپس پریزنٹ میں آتی ہے اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جینیفر نے نیڈی کے شولڈر پر کٹا تھا تو اس وجہ سے نیڈی میں بھی کچھ ڈیول پاورز آگئی تھی پھر نیڈی جیل کو توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور ایک ہوتل میں جا کر نیکل آئے اور اس کے بینڈ کو مار دیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی جینیفر میں ایول پاورز آئی تھی اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں